اسلام کھو میورز کیسے ہیں آپ لوگ اس وقت شام کے تقریباً پونے چھے بج رہے ہیں اور میں بنا رہی ہوں اپنے لیے چائے ہزبن کیونکہ دوپیر میں جلدی آگئے تھے تو ہم لوگ کھانا مانا کھا کے ہم لوگ باہر چلے گئے تھے کیونکہ مجھے کچھ وہی رمضان کے لیے کچھ سامان وغیرہ چاہیے تھا تو پھر واپس آنے کے بعد میں نے وہ سارا سامان ارینج کر کے رکھا اور ابھی جو میں نے تھوڑی سی اور رمضان کی جو پرپریشن وغیرہ میں نے کر کے رکھی ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہزبن چائے پی چکے تھے میں نے چائے نہیں پیتی تو اب میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں میری چائے بن کر تیار ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو باہر کا بھی ویدر دکھاتی ہوں اب یہ آپ لوگ باہر کا ویدر دیکھئے سردی بہت حد تک کم ہو چکی ہے لیکن آسمان پر ابھی بھی بادن ہے اور کل تو خیر بارش بھی کافی ہوئی تھی آسوہ سے بھی تھی ہلکی ہلکی سی بارش لیکن یہ ہے کہ سردی فی الحال دو تین دن سے تھوڑی سی کم ہے اور آج تو خیرٹا ویدر بھی بہت ہی اچھا تھا چلے جی اب یہ آپ لوگ دیکھیں یہ میں نے بیف کے شامی کباب بنا کے رکھے تھے مطلب شامی کباب کو بنانے کے بعد ایک پریمے کے اندر کی اوپر پھیلا کے اور ڈی فریز کر دیا تھا جب شامی کباب جم گئے تو ان کو زپ لک پیک میں بھر کے اور ڈی فریز کر دیا تھا یہ چکن کے ہیں اور یہ میں نے چنے بوائل کر کے اور ان کے پیکٹ بنا کے رکھ دیا تھے چلے جی اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑ دیر پہلے آپ لوگوں کو دیکھایا تھا کہ میں نے بیف کے شامی کباب اور چکن کے شامی کباب بنا کر رکھے تھے اور چنوں کو بوائل کر کے ان کا بھی پیکٹ میں نے بنا کر رکھ لیا تھا اب یہ میں نے چکن اور آلو کے سموسے بھی بنا کر رکھے ہیں ان سب چیزوں کی ریسپی آپ لوگوں کو میرے کوکنگ چینل امرینز کوکنگ چینل پر مل جائے گی اب میں ان سموسوں کو ڈی فریز کر دوں گی اور جب یہ اچھی طرح سے جم جائیں گے تو ان کو زپ لوگ بیگ میں ڈال کے اور اگین فریزر میں رکھوں گی آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا ملتی ہو آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی